بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایاز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آر این این نیوز آئی جی اسلام آباد قاضی جمیل رحمان نے دیگر سینئر پولیس افسران کیمرہ نئے ترقیاتی پانے والے ڈی ایس پی طائر کان اور محمد آقب کو سینٹر جل پولیس آفیس میں ایس پی کے عوضے کے رنگ لگائے اور مبارک بات دی آئی جی اسلام آباد قاضی جمیل رحمان نے دیگر سینئر افسران کے ہمراہ نئے ترقی پانے والے ڈی ایس پی طائر کان اور محمد آقاب کو سینٹرل پولیس آفیس میں ایس پی کے عوضے کے رنگ لگائے اور مبارک بات دی ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا کراچی ایس ایچو بلوچ کالونی اسپیکٹر ارشاد امن سومرو کی کامیاب کاروائیوں کا سلسلہ نہ رکھ سکا اسپیکٹر ارشاد امن سومرو کی ایس ایس پی ایسٹ کی ادایت پر کرمنلز منشاہ فروشوں مذرے صحت گھڑکا مابا فروش کرنے والوں موٹر سیکل لفٹروں کے خلاف کامیاب کاروائیاں جاری ایس ایچو بلوچ کالونی ارشاد امن سومرو کی دورانے سنیپ چیکنگ ایک ملزم منظور کالونی سے گرفتار گرفتار ملزم سے 32 بور ریوالور اور ایک موبائل فون برامت ملزم کا نام احتشام وز تارک محمود ہے ملزم کے خلاف اسٹریٹ کرائم کے مختلف پولیس اسٹیشن میں مقدمات درجیں ملزم کا سابقہ ریکارٹ چیک کیا جارہا ہے مزید تفتیش جاری ہے ایس ایچو ارشاد امن سومرو کی منشاہ فروشوں اور مذرے صحت گھڑکا مابا فروش کرنے والوں کے خلاف کامیاب کاروائیوں کی وجہ سے بلوچ کالونی پولیس اسٹیشن کی حدود میں رہنے والی عوام نے خوشی کا اظہار گیا اور کہا کہ کافی عرصے کے بعد ایک فرد سناس پولیس آفیسر علاقے میں تائنات ہوا ہے جس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف ڈنڈا اٹھا رکھائے کروڑ پکا میں اسسٹنٹ کمیشنر نے چھاپا مار کر گودام میں زخیرہ کی گئی خات کی ایک ہزار بوریاں برامت کر لی اسسٹنٹ کمیشنر کروڑ پکا نعیم بشیر کے مطابق قادر پر چمنہ میں ایک گودام میں گیر قانونی اسٹارٹ کی گئی خات کی ایک ہزار بوریاں برامت کی گئی تمام برامتہ بوریوں کو قادر پر گاؤں میں اسٹارل لگوا کر سرکاری نرخوں پر فروک کروایا گیا جبکہ گودام کو سیل کر کے تین مالکان کو گرفتار کیا گیا مقدمہ دعز کرنے کے لیے تحریر متعلقہ تھانے کو بھیجوا دی گئی ہے اسسٹنٹ کمیشنر نعیم بشیر کے مطابق گودام مالکان کو پچاس ہزار کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے پریس کانفرنس سانیہ نشتر کا دورہ میاں والی ماون خصوصی وزیر اعظم برائے سوشل پروٹیکشن سانیہ نشتر کا دورہ میاں والی کے موقع پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کاک احساس راشن پروگرام کے تحت اس وقت دو قسم کی ریجسٹریشن کا مرحلہ جاری ہے درخواست گزار کی سم اس کے نام پر ہونی چاہیے اسسٹر کا بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے وہ نیشنل بینک سے اکاؤنٹ کھلوائیں اور صاحبیوں سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام آگاہی کے لیے میڈیا اپنا کردار ادا کرے کل سے ایٹ ون سیون ون کو بھی ریجسٹریشن کے لیے اوپن کر رہے ہیں وزیر اعظم کی کوشش ہے کہ احساس راشن پروگرام منصفانہ ہو کاؤٹا راجہ ساجت جنجوہ اسپی تیمور خان نے بطور چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی کا چارج سنبھال لیا چارج لینے کے بعد ہیڈ کارٹر کے تمام برانچز کے انچارج سے ملاقات کی اور ضروری ہدایت جاری کی سیٹی اور راولپنڈی کا چارج لینے کے بعد تمام ٹریفک سٹاف سے خطاب کیا اور ٹریفک ہیڈ کارٹر میں آنے والے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فرام کرنے کے احکامات جاری کیے میری کوشش ہوگی کہ راولپنڈی کو ہاتھ ساتھ سے پاک کیا جائے شہریوں کو تحفظ فرام کرنے کے ساتھ ساتھ شہر میں ٹریفک کی روانی کو مزید بہتر بنایا جائے تاکہ عوام اور پولیس کے درمیان دوری کو ختم کیا جا سکے تاکہ مضبط نتائج سامنے آئیں عوام اور پولیس الگ نہیں ہیں پولیس بھی عوام میں سے ہی ہے چیف ٹریفک پولیس آفیسر تیمور خان کا خطاب آر این این نیوز سٹی رپورٹر چشتیاں عمر صابر کے مطابق چشتیاں کے دو دن قبل اگواں ہونے والا پچپن سالہ بزرگ محمد الدین کی لاش چشتیاں قبرستان سے برامت بزرگ کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ورسا کا کہنا ہے کہ تھانا اے ڈیویجن پولیس نے دو دن سے ہماری کوئی کاروائی نہیں کی محمد الدین بزرگ کی لاش قبرستان سے برامت پچپن سالہ بزرگ محبوب کالونی کا ریائش ہی تھا اور چشتیاں ریل بازار میں جوتے برامت کا کام کرتا تھا جانباک ہونے والے بزرگ کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ورسا نے بتایا کہ دو دن قبل ہمارے والد اگواں ہوئے تھے جس کی تھانا اے ڈیویجن میں درخواد بھی تھی لیکن پولیس نے کوئی کاروائی نہ کی اور تھانا اے ڈیویجن کے ایسے چھو دو دن سے ہمیں ٹال مٹول کر رہا تھا خبر شامل کرتے ہیں ہمارے آر این ای نیوز کے بیرو چیف راجن پور محمد علی بلوچ سے روجان کے نوائی شہر تھانا عمر کوٹ میں وزیراعلا پنجاب کے ویجن اور آئی جی پنجاب کے اکامات کی روشنی میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن راجن پور محمد ازگر اولک کی طرف سے کھلی کچھاری کا انعقاد کیا گیا روجان کے نوائی شہر تھانا عمر کوٹ میں وزیراعلا پنجاب کے ویجن اور آئی جی پنجاب کے اکامات کی روشنی میں ایس پی انویسٹیگیشن محمد ازگر اولک کی طرف سے کھلی کچھاری کا انعقاد کیا گیا کھلی کچھاری میں ڈی ایس پی روجان پرویز اختر احمدانی بھی شریک تھے کھلی کچھاری میں سائلین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی کھلی کچھاری میں ایس پی انویسٹیگیشن نے سائلین کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کھلی کچھاری کا مقصد لوگوں کے مسائل ان کی دیلیز پہ جا کر حل کرنا ہے تاکہ لوگ اپنے مسائل کے لیے دفتروں کے چکر نہ لگائیں اور انہیں دیلیز پہ جا کر انسان فرام کیا جائے دارہ دین پناہ کے علاقے میں بہت سر افراد نے احمد والا پرائمری سکول کو جانے والا راستہ بند کر دیا والدین کا بچوں کے امرا پریس کلپ کوٹ ادو کے سامنے پورا منحجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی پیو مظفر گھر سے فل فور نوٹس لینے کا مطالبہ تفصیلات کے مطابق کوٹ ادو کے نوائی علاقے دارہ دین پناہ میں بہت سر افراد نے احمد والا پرائمری سکول کا راستہ بن کر دیا جس کی وجہ سے طلبہ کے والدین نے کوٹ ادو پریس کلپ کے سامنے احجاج کیا ان کا کہنا تھا کہ بہت سر افراد نے اسکول کا راستہ بند کیا ہے اور کوئی متبادل راستہ نہیں ہے مزارین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے چوہا سیدن شاہ ملک مضمل ازگر نمائندہ آر این این نیوز دی ایڈوکیٹر اسکول چوہا سیدن شاہ میں فیز فانڈیشن لاہور کی زیر اعتمام ثقافتی ملے کائن اقاد اور مہمان خصوصی شرکت طلبہ و طلبات نے لوکل کلچر پر خوبصورت ٹیبلو پیش کیے چوہا سیدن شاہ دی ایڈوکیٹر پبلک چوہا سیدن شاہ میں فیز فانڈیشن لاہور کی زیر اعتمام ایک شاندار ثقافتی ملے کائن اقاد ہوا تقریب کے مہمان خصوصی میڈم شگفتہ جبین اسسٹنٹ کمیشنر تحصیل چوہا سیدن شاہ تھی تقریب میں دی ایڈوکیٹر اسکول سمیت تحصیل بھر کے اسکولوں کو ہونہار طلبہ و طلبات نے بہت حیثن انداز میں چکوال کے لوکل کلچر کو ٹیبلوز کے ذریعے پیش کیا تقریب میں شرک تمام شعبہ زندگی کے تعلق رکھنے والے افراد نے اس کاوش کو بھرکور طور پر سراہ اور طلبہ و طلبات کو تعلیاں بجا کر داد دی اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر محترمہ شگفتہ جبین نے کہا کہ تقریب کا بنیاد مقصد زلہ چکوال کے لوکل کلچر کو فروگ دینا ہے اور نونحالوں اور نوجوانوں میں اپنی ثقافت اور تہذیب کے ساتھ محبت اور لگاؤں اور جذبات کو اجازہ کرنا ہے جس کی ضرورت آج کے اس مشینی اور تہذیب سے بدلتے ہوئے دور میں اشد ضروری ہے ہم اپنے تہذیب اور ثقافت سے جڑے رہ کر درست سمیت میں ترقی کے منازل تہہ کر سکتے ہیں آج کے نونحال ہی ہمارے تہذیب اور تمدن کے امین ہیں آج کے نسل میں گزرے ہوئے کل کے اقدار اور تہذیب کو زندہ رکھا جا سکتا ہے تقریب میں رفیق جعفر ڈائریکٹر فیز فاؤنڈیشن لاہور حمید ناصر ڈسٹرک کوارڈینیٹر بیزاری انگیو چکوال میڈم نفیسہ دی ایجوکیٹر اسکول چوہا سیدن شاہ میڈم نادیا رانی گورنمنٹ گرز آئی سکول چوہا سیدن شاہ میس یامین فیز فاؤنڈیشن سمیت تحصیل بھر کے معزز اساد ذائقرام نے شرکت کی بیورو چیف ہیدر آباد کلیم اللہ آر این این نیوز صدر مملکت عارف علوی اور خاتون اول کی خواہش کی تکمیل کے لیے بیت المال کے تعاون سے ہیدر آباد کے حلقہ این اے دو سو شبیس کے ٹکٹ آلڈر جمشید علی شیخ کی کابشوں سے مستقین میں چیک اور ویلڈ چیرز کی تقسیم کرنے کی تقریب منقعت کی گئی جس میں جنرل سیکیری ریجن پی ٹی آئی امین اللہ مساقل دانش میدی اسلم دیسوالی سرفراز راجپوت عشرت علی کان رحمت اللہ ساند عمران سیروردی سمیت سیاسی و سماجی شخصیت اور سپیشل پرسنس نے شرکت کی